کرونا وائرس پاکستان کے لیے بڑا چالنج بن گیا ملک میں کرونا سے پانچ افراد حلاق جبکہ آٹھ سو سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں کرونا سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومتوں نے طبی سہولیات کی پراہمی کے ساتھ حفاظتی اقدامات بھی مزید سخت کر دیا ہیں کرونا کے بڑھتے کیسز کے بعد ملک بھر میں صورتحال تشویشناک ہو گئی سن میں مریضوں کی تعداد تین سو باون سے تجاوز کر گئی پنجاب میں دو سو پچیس سے زائد افراد کرونا کا شکار بن چکے ہیں اسلام آباد میں گیارہ اور آزاد کشمیر میں ایک کیس رپورٹ ہو چکا ہے دوسری جانب اٹلی میں چوتھا پاکستانی بھی چل بسا صورتحال کے پیش نظر صوبائی حکومتوں نے فوج کی مدد طلب کرتے ہوئے حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیا ہیں سن کے بعد گلگت بلکتستان میں بھی مکمل لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا رینجرز جی وی سکاؤٹس اور پولس کے دستے تیونات کر دیا گئے ہیں اشیہ خورو نوش کی دکانیں صرف مخصوص وقت کے لیے کھلیں گی لوگستان میں بھی جزوی لوگ جاؤن جاری ہے ادھر خیبر بختونخواہ میں تمام بڑی مارکس اور شاپنگ مالز بند کر دیا گئے بیکریہ تندور سبزی مندی اور کریانا سٹور کھلے رہیں گے اسلام آباد میں آج سے ریسٹورنٹ شاپنگ مالز ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے پہر اقتدار کے اندر اور باہر مویشی مندیاں بھی ختم کر دی گئیں کرونا سے نمیٹنے کے لیے پنجاب حکومت بھی ایکٹف ہو گئی تفریحی مقامات شاپنگ مالز پر پابندی لگا دی گئیں رات دس پجے کے بعد بکانے بھی بند رہیں گی ادھر لاہور کی ذلہ انتظامیہ اور بلدیا عزمہ کی جانت سے روزانہ کی بنیاد تر مختلف مارکٹس اور اہم شہراؤں پر جراسین کچھ سپریے کیا جا رہا ہے دوسری جانب کرونا کی صورتحال چین نے دو سو ماہے ڈاکٹرز پاکستان بھیج دیئے ذرائع محکمہ صحت کے مطابق چینی حکومت نے میڈیکل لیب کا سامان بھی پاکستان بھیج دیا ہے